غیر مقردین کو جن بنیاد پر کافر کہتے ہیں تقلید کی بنیاد پر نہیں کہتے ہیں تقلید کا انکار کرے تو گنبراہ ایسے بد مذہب ہے تقلید واجب ہے اس کا منکر بد مذہب ہے لیکن کچھ اقائر ان کے ایسے جو کفریہ ہے جس کی بنیاد پر ان کی تقفیلی ہے مثال کے طور پر یہ اللہ کے جسم کے قائل ہے اور ایک فرقہ مجسم یا گزرا جس کا بانی جاد بن دخم تھا یہ بہت قدیم زبانے میں گزرا ہے امام حسن عشری کے زمانے اس کا ناصر جاد بن درہم یہ پہلے فرد جاہیل بہکوف تھا جس نے قرآن کی متشابہات متشابہ آئیتیں قرآن میں وہ ساری متشابہات اس میں اللہ نے وجہ کا ذکر کیا ید کا ذکر کیا تو ان آئیتوں کو بیز بنا کر اس نے نعوذ باللہ اللہ کا جسم صور کیا بعد اس کی تقویر کی وہ فرقہ ختم ہوا لیکن 671 جنی میں اپنے تیمیہ پیدا ہوا اور اس نے اس عقیدے کو دو بار تو ابن تیمیہ چونکہ کچھ بے بنیان دلائل رکھتا تھا تو اس وقت ناظرے ہوئے اور اس کو گمراہ بددین قرار دیا گیا لیکن اس کے ماننے والے اسے اتنے حد سے زیادہ تجاوز کر گئے کہ وہ بے آئینی مانتے ہیں کہ واقعی عرقہ جسم کہتے ہیں ہم اس میں تشبیہ اور تعاویل نہیں کرتے تاتل نہیں کرتے ہم حقیقتاً اللہ کے ہاتھ کو ہاتھی مانتے ہیں اللہ کے چہرے کو چہرہ ہی مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور دلیل میں وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو متشابہ آیتیں ہیں جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا اس پر صرف ہمیں ایمان لانا ہے جیسے کہ بساطر طور پر سورہ یونوس ہے سورہ یونوس کی آیت ہے اللہ فرمتا ہے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ لَزِي خَلَقَ السَّمَوَاتِي بِسِمْتَتِي اَيَّامِ سُمْ مَسْتَوَالَج اور وہی تمہارا جس نے چھے دن میں زمین و آسمان پیدا کیے چلیں انشاءاللہ کافی ہے ویڈیو رک گئی ہے بسم اللہ تقریباً جو اعتراض تھا وہ آ چکا ہے میں ان کے شبہ کا خلاصہ کر دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین کو کافر کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لئے جسم ثابت کرتے ہیں اور اس کی دلیل ان کے نزدیک ان کے بقول یہ ہے کہ غیر مقلدین ید کا معنی ید ہی مراد لیتے ہیں یعنی ہاتھ ہی مراد لیتے ہیں اور وجہ کا معنی وجہ یعنی چہرہ ہی بیان کرتے ہیں اسی طرح استواء علی العرش کو حقیقت میں استواء علی العرش مانتے ہیں اور یہ ماننا جسم ماننا ہو گیا اعتراض ذہن میں رہنا چاہیے سامین و ناظرین اور جسم والا یہ عقیدہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے جو ابن تیمیہ کے فالوورز نے اختیار کیا ہوا ہے جہمیہ کا اصل ان یہ عقیدہ ہے اور جہمیہ کے اس عقیدے کو ابن تیمیہ نے بیان کیا اور ابن تیمیہ کے فالوورز نے اختیار کیا اور یہ جو سخات کی آیتیں ہیں یہ متشابہات کی قبیل کی ہیں یہ ان کا اعتراض ہوا انشاءاللہ نو پچپن ہو رہے ہیں میں بیس بائیس منٹ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ جواب مکمل ہو جائے لیکن چونکہ مسئلہ تھوڑا سا حساس ہے اس لئے آپ لوگ توجہ سے سنیں گے اور تھوڑا سا اتمناندرکار ہو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صفات کے باب میں اہلِ حدیث کا مسلک اور مذہب کیا ہے میں اہلِ حدیث کا موقف بیان کرنے کے لئے اللہمہ ابن تیمیہ ہی کی عبارت پیش کر دیتا ہوں تاکہ ایک طرف ہمارا موقف بھی آ جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہمہ ابن تیمیہ کا اصل کیا موقف ہے جس کا خلاف انہوں نے بیان کیا کہ وہ مجسمہ میں سے ہیں یا وہ جسم کے قائل ہیں تو دونوں باتیں ایک ساتھ ہو جائیں اللہمہ کی عبارت ہے کہ مذہب السلافی وین التعطیل والتمثیل فلا يمثلون صفات اللہ بے صفات خلقی کما لا يمثلون ذاتہ بذات خلقی ولا ينفعون عنہ ما وصف به نفسہ او وصفہ به رسول کہ سلف کا جو مذہب ہے صفات کے سلسلے میں اللہ کی صفات کے سلسلے میں وہ تعطیل اور تمثیل کے بیج میں ہے کہ سلف جو ہے اللہ کی صفات کی مثال نہیں بیان کرتے تمثیل نہیں بیان کرتے تشبیہ نہیں کرتے بے صفات خلقی اللہ کے مخلوق کی صفات سے یعنی سلف یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا جو ید ہے وہ ہمارے ید کی طرح ہے یا کسی بھی مخلوق کے ید کی طرح ہے اللہ کا ید ہے اس کا معنی ہاتھ ہے لیکن وہ کسی مخلوق کی طرح ہے ایسا نہیں کہتے اسی طریقے سے سلف اللہ کی ذات کو اللہ کی مخلوق کے ذات سے تشبیہ نہیں دیتے یعنی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات ہے اور وہ ذات مخلوق میں سے انسان یا جنات یا کس کی طرح ہے یہ نہیں کہتے صرف کہتے اللہ کی ذات ہے اور اس کی صفات ہیں یہ کہتے ہیں لیکن کسی کی طرح ہے ایسا نہیں کہتے لیکن اللہ نے جو اپنے لیے بیان کیا اللہ نے اپنے لیے ید بیان کیا ہاتھ بیان کیا وجہ بیان کیا چہرہ بیان کیا تو جو بیان کیا ہے اللہ نے اس کا انکار نہیں کر یا جو اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے حدیث میں بتایا ہے اس کا انکار نہیں کر دوسرے جگہ فرماتے ہیں کہتے ہیں تو جس طرح ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے اور حقیقی ذات ہے اور اس کے افعال ہیں اللہ تعالیٰ بہت سارے کام کرتا ہے اور وہ حقیقی ہیں اسی طرح ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں اور حقیقی صفات ان میں تعویل نہیں ہے مجاز نہیں ہے اور اس کی طرح کوئی نہیں ہے لا فی ذاتی نہ تو اس کے ذات میں اس کی طرح کوئی ہے ولا فی صفاتی اور نہ تو اس کی صفات میں اس کی طرح کوئی ہے ولا فی افعالی اور نہ تو اس کے افعال میں اس کی طرح کوئی ہے یعنی ذات بھی مانتے ہیں اہل حدیث صلف کی طرح اور صفات بھی مانتے ہیں اہل حدیث صلف کی طرح اور افعال میں مانتے ہیں اہلِ حدیث سلف کی طرح لیکن یہ نہیں کہتے کہ ذات مخلوق کے ذات کی طرح ہے صفات اس کی مخلوق کی صفات کی طرح ہیں یا افعال اس کے مخلوق کی افعال کی طرح ہیں یہ نہیں کہتے اتنی بات آگے چلتے ہیں اب بڑی سادہ سی بات ہے کہ اہلِ حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی صفت کو اپنی طرف سے ثابت کرنے کا اہلِ حدیث قائل نہیں ہے اہلِ حدیث یہ کہتے ہیں کہ جس صفت کو قرآن نے ثابت کیا ہے ہم بھی اس کو ثابت کریں گے یہ ہمارا جرمی ہے قرآن نے ید کو ثابت کیا ساکھ کو ثابت کیا وجہ کو ثابت کیا تو ہم بھی ثابت کرتے ہیں یہ اہلِ حدیث کہتے ہیں اب اس کی کیفیت ہاتھ ہے مگر کیسا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو اس بات میں یعنی صفت کو ثابت کرنے میں اہلِ حدیث کہاں ایک جامع ہے اس کی طرح کچھ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو جو تشبیح دیتے ہیں جو مثال بیان کرتے ہیں نفیہ وہ سمجھ اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اس میں جو ہے جو تاتیل کرتے ہیں یعنی معتلہ جو ہے جو اس کا معنی ادھر ادھر کر کے بیان کرتے ہیں ان کا انکار ہے اور سمو بسر کا اس بات یعنی ثابت شدہ شفات کو اہلِ حدیث اسی طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن و سنت میں آیا ہے لیکن اہلِ حدیث یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں جو صفت آئی ہے حدیث میں جو صفت آئی ہے وہ کیسی ہے یہ نہیں بتاتے کس طرح کی ہے یہ نہیں بتاتے یہ کہتے ہیں اس طرح ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ کی ذات عظیم ہے اس کی شان عظیم ہے وہ بالکل ہم سے الگ ہے وہ مختلف ہے تو اس کی جیسی شان ہے ویسا اس کا ید ہے ویسا اس کا وجہ ہے وغیرہ اب یہاں ہمارے بھائیوں کو الزام لگانے سے پہلے کچھ باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ بھی اللہ نے اپنے لیے مختلف صفات کا ذکر کیا ہے یہ سب مانتے ہیں مگر اپنی طرف سے اللہ نے کوئی تشریح نہیں کی جیسے آپ لوگ کر آپ لوگ تشریح کرتے ہو ید کمانا ہاتھ نہیں خدرت ہے ہم تشریح نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے تشریح نہیں کی ہے مثلاً اللہ نے ہاتھ کا اس بات کیا حدیث میں اوگلی بھی موجود ہے اب حدیث نے اوگلی بھی بیان کر کے یہ کلیر کر دیا کہ ید مانا ید ہی ہے ید مانا ہاتھ ہی ہے ہاتھ کے سوا کچھ نہیں ہے کیونکہ حدیث میں اوگلی کا بھی ذکر آگیا ایتن کلیر کر دیا قرآن میں پڑلی ہے آسار اور حدیث میں یہ آیا کہ یہ جو پڑلی ہے یہ تمہارے رب کی پڑلی ہے اب یہ کلیر ہو گیا کہ پڑلی کمانا پڑلی ہے اب کتنی تعبیل کیجئے گا رہ گیا جسم کا مسئلہ تو قرآن و سنت میں جسم کے الفاظ آئے ہی نہیں سلف کے یہاں جسم کے الفاظ وارد ہی نہیں ہیں اس لیے سلفی جسم کو ہرگز ہرگز نہیں مانتا ہے صرف وہی سے پاک سلفی مانتے ہیں جو وارد ہے تو جسم وارد ہی نہیں تو سلفی جسم مانتا ہی نہیں یہ آپ کے ذہن میں بات اگر رہے تو میری اگلی بات اور توجہ سے سننے کی انشاءاللہ سمجھ میں آئے سوال یہ ہے کہ جب اہلِ حدیث کا مسئلہ اور مذہب یہ ہے کہ جو صفت جس طرح آئی ہے اسی طرح اس کو بیان کیا جائے تعویل نہ کی جائے اپنی طرف سے تشریح نہ کی جائے اپنی طرف سے اور جسم چونکہ آیا ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں آثار میں تو جسم ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ بات لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اہلِ حدیث جسم مانتے ہیں اور ابن تہمیہ کے بارے میں یہ بات کیسے کہی جا رہی ہے کہ مجھے سما کی طرح اہلِ حدیث جسم مانتے ہیں جواب اس کا کہی ہے پہلا کہ ہمارے حضرت جو یہ فرما رہے ہیں اصل میں یہ جاننا ان کے باس میں ہے ہی نہیں یہ نہیں کہیں سے سن لیا ہے یا کہیں کسی رسالے اور سالے میں پڑھ وڑھ لیا پہلی بات اب انہوں نے جہاں سے بھی سنا جہاں سے بھی تھوڑا سا پڑھ لیا تو ان لوگوں نے کیوں لکھا کیوں کہا تو پہلی وجہ پہلی وجہ کہ کیوں اہلِ حدیث کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہلِ حدیث جسم مانتے ہیں حالانکہ اہلِ حدیث جسم نہیں مانتے اس لیے کہتے ہیں کہ اہلِ حدیث صفات کو ثابت مانتے ہیں قرآن نے کہا ید تو مانتے ہیں ہاں ید ید مانہ ہاں اب اہلِ حدیث کیونکہ اللہ کی صفات جو وارد ہیں انہیں الفاظ میں مانتے ہیں جو ہیں ید مانہ ید ہی مانتے ہیں ید مانہ الخدرہ نہیں بتاتے یدن مانہ قدرہ تم نہیں بولتے اہلِ حدیث اس میں تھوڑی اور تشریح ہے مگر میں معنی جانا چاہتا یدن کا معنی اہلی حدیث خدرتن نہیں بیان کرتے یدن معنی یدن یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ الفاظ یہی آئیں اب یہ حضرات کیا کرتے ہیں قیاس کرنے لگتے ہیں یدن کو مخلوقات پر ہم نہیں کرتے قیاس قیاس یہ لوگ کرتے ہیں یدن کو کس پہ؟ اس والے یدن پہ یہ والے یدن یہ والا جو یدن ہے اس پر قرآن والے یدن کو قیاس کرنے لگتے ہیں تو جب یہ قیاس کرتے ہیں تو اہلی حدیثوں کو کہتے ہیں انہوں نے جسم بنا دیا حالانکہ قیاس یہ کر رہے ہیں یہ نکتہ یاد رکھیے گا یدن کو انسان کے ید پر یا کسی اور ید پر قیاس کرنے والے یہ خود ہیں اہلی حدیث نہیں قیاس کر رہا اہلی حدیث کہہ رہا یدن معنی یدن کما یلیقو بجلالہی جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے اس کا یدن کیسا ہے نہیں جا مگر یہ اس یدن کو قیاس کرتے ہیں پہلے انسانوں کے ہاتھ پر اور پھر الزام دیتے ہیں کہ اہلی حدیثوں نے اللہ کیلئے جسم بنایا اہلی حدیث کہتے ہیں کما یلیقو بجلالہی یہ دوسرا جواب تیسرا جواب کچھ عبارتیں ہیں جو علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہیں کہ انہوں نے کہا ہے جسم تو بعض عبارتیں تو واقعی علامہ ابن تیمیہ کی ہیں اور بعض عبارتیں ایسی ہیں جن کی نسبت علامہ ابن تیمیہ کی طرف درست نہیں جن عبارتوں کی نسبت ابن تیمیہ کی جانب درست ہے ان کا مفہوم کچھ آ رہا ہے دراصل ہوا یہ کہ یہاں جو بہت اصلی جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ کچھ جماعتوں نے اللہ کے لئے جسم ثابت کی تو علامہ ابن تیمیہ نے ان لوگوں پر نقد کیا ان پر تنقید کی کیا غلط لیکن بعض عبارتوں میں کچھ الفات ایسے آئے جن سے اہلِ بیدعات نے جرم گھڑنے کے لئے ایک شباہ بنایا حالانکہ ابن تیمیہ کا مقصود جسم نہیں بلکہ یہ تھا مقصود کیا ابن تیمیہ کا پہلے وہ سننے پھر عبارت بتاتا کہ جو لوگ اللہ کے لئے جسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جسم کے الفاظ استعمال کرنے والوں کی مراد کیا ہے کیونکہ جسم کے جو الفاظ ہیں پہلے تھے ہی نہیں وارد ہی نہیں کہیں یہ نیا لفظ ہے مودس لفظ ہے نیا لفظ ہے تو اب یہ لفظ جو لوگ بول رہے ہیں یہ بولنے سے ان کی کیا مراد ہے اگر جسم بولنے سے یہ بدن مراد لیتے ہیں تب یہ تجسیم ہے جسم بتانا ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے اور اگر جسم کہنے سے کسی کی مراد اللہ کی ذات ہے وہ ذات جس کی کچھ صفات ہیں تو اس مانا کا ہم انکار نہیں کرتے جسم کے لفظ کا تو ہم انکار کرتے ہیں لیکن جسم بول کر جو مانا وہ مراد لے رہا ہے یعنی ذات اور صفات اس کا ہم انکار نہیں کرتے کیونکہ اللہ موجود ہے تو اس کی ذات بھی ہے کیونکہ وجہ ایسا کہنے کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کیا ہوئی یہ بھی بہت توجہ سے سننے کی ہے بات کیونکہ صلف کا مسئلہ یہ ہے کہ جو الفاظ کتاب سنت میں نفی میں آئے ہوں یا اس بات میں آئے ہوں کسی بھی انداز میں اگر وارد نہیں ہے جو الفاظ نہ تو نفی میں وارد ہے یعنی نہ انکار میں وارد ہے اور نہ اس بات میں وارد ہے تو وہ الفاظ اللہ کے لئے استعمال نہیں کیے جائیں لیکن مانا کا جہاں تک مسئلہ ہے تو مراد دیکھ کر فیصلہ کیا جائے اب یہ جسم یا تجسیم اسی قسم کا ایک لفظ ہے یہ صلف کیا موجود نہیں جبکہ تمثیل کی نفی موجود ہے کتاب و سنت سے اس کی نفی ثابت ہے لیکن تجسیم کا لفظ صلف میں نہیں ہے جسم کا لفظ نہیں آیا ہے یہ نیا لفظ ہے تو یہ نیا لفظ بول کر کے کون کیا مراد لے رہا ایک عبارت میں پڑھ سنا دیتا آگے بڑھتا ترجمہ نہیں کروں گا و لیس فی کتاب اللہ و لا سنت رسول و لا قول احد من صلف الام و ائمت ها انہو لیس بجسم و ان صفات اجسام و آراز فنفی المعانی تابت بالشرع والعقل بنفی الفاظ لم ینفی معناه شرع ولا یہ اللہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے اور اس کا مقصد وہ ہے جو میں نے بتایا یہ تیسرا جواب چوتھا جواب کیوں ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ابن تیمیہ جسم کے قائل ہے مجسم میں سے ہے اصل میں ابن بطوتہ کا جو سفر نامہ ہے تو اس سفر نامے میں ابن بطوتہ بیان کرتا ہے کہ میں دمشق میں گیا جمعہ کا دن تھا وہاں جامہ مسجد گیا اور ابن تیمیہ ممبر پر واز کر رہے تھے دوران واز انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر اترتا ہے اور یہ موجود ہے اور پھر ممبر کے بالائی حصہ سے ایک پایا نیچے اترے اور کہا یوں اترتا نہیں ممبر ایسے ہوتا ہے ایسے تو یہاں اگر تھے یہاں تو یہاں سے پیر نیچے والے پر رکھا اور کہا کہ یوں اترتا ہے جیسے میں اتر رہا تو نزول کا سکر تو موجود ہے بچھرہ میں کہ اللہ بات کئی صدیوں تک لوگ گھڑتے رہے ابن تیمیہ پر الزام بکتے رہے جھوٹ پہلاتے رہے اب اس پر رد کئی طریقے سے پہلی بات یہ ہے کہ ابن بطوتا نو رمضان سن سات سو چھتیس ہجری یعنی ونیس اگست تیرہ سو چھبیس اسوی کو جمعیرات کے دن دمشق پہنچا تھا کتنا بھئی نو رمضان اور اللہ ابن تیمیہ چھے یا سات شابان ہی کو یعنی اس کے دمشق پہنچنے سے اٹیس بات تیس دن پہلے ماہ شابان ہی میں جل بھیج دیئے گئے قیلہ میں محبوظ کر دیئے گئے جب اللہ ابن تیمیہ تھے ہی نہیں صاحب تو ابن بتوطہ نے دیکھا کیسے اللہ ابن تیمیہ تو محبوظ ہیں جیل میں موجود ہی نہیں اس کے پہنچنے سے پہلے جو ہے اٹیس بات تیس دن پہلے تو اللہ ابن تیمیہ نے کہا کیسے بات دوسری بات یہ ہے کہ جب ابن بتوطہ دمشق پہنچا تو سرکاری امام سرکاری خطیب سرکاری امام کے موجود ہوتے ہوئے سرکاری خطیب ہوتے کے موجود ہوتے ہوئے اگر ابن تیمیہ جیل میں نہ ہوتے تب بھی یہ ناممکن تھا کہ خاص طور پر تضمینی جو تھے ابن تیمیہ کے مخالبین میں سے تھے کیسے اجازت دیتے تو یہ دوسری بات ہے رت کرنے کی اسی طریقے سے جو ابن بطوتہ کا سفر نام ہے اس میں کچھ چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بھی پڑھائی ہیں اور ممکن ہے اس نے کسی سے سن سنا کر کے نقل کر دیا ہو آئیے میں مفسر کرتے ہوئے آخری بات اور آخری بات یہ بہت اہم ہے انہوں نے کیا کہا یہ لوگ متشابہات کو پکڑتے ہیں یعنی ید ہے وج ہے اور ان کو پکڑ کر کے اپنا اپنیدہ بیان کرتے میں کہتا ہوں اگر یہ متشابہات ہیں تو متشابہات میں تمہیں یدن کا معنی تشریع کیوں کرتے متشابہات میں تو بہت زیادہ تشریع کی منجائش نہیں ہوتی بہرحال اصولی بات میں ذکر کرتا مہم اصول یہ ہے کہ صفات کا جو باب ہے وہ کلی طور پر متشابہات کا باب قرار دینا غلط ہے یعنی من حیسن کل مکمل طور پر یہ متشابہات میں سے ہے صفات کا باب یہ صحیح نہیں صفات میں دو پہلو ہوتے اللہ ایک ہے محکم اور ایک ہے متشابہ ایک پہلو سے محکم ہے اور ایک پہلو سے متشابہ ہے اس کی شرعیوں ہے کہ جیسے صفت نزول اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتا نزول کے الفاظ جو ہیں نزول کا جو لفظ ہے یہ لفظ محکم ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اترنا یہ بھی محکم ہے نزول کا بہت ناظرین بہت توجہوں سے کہ نزول کا جو لفظ ہے یہ لفظ محکم ہے اس کا معنی محکم ہے جس کا معنی ہوتا اترنا اس کو ماننا پڑے گا کلیر اور پھر اسی طرح سے نزول ثابت ہے جس کا معنی اترنا ہوتا یہ ثابت ہے متشابے کیا ہے متشابے ہے نزول کی کیفیت سوال ہوا کیسے اترتا ہے اللہ یہ متشابے ہے اللہ اترتا ہے یہ محکم ہے نزول کا لفظ وارد ہے یہ محکم ہے متشابے کیا ہے متشابے ہے کیسے اترتا ہے اب اہل حدیث کا مسئلک دیکھئے اہل حدیث جو محکم نزول لفظ اور اس کا معنی اترنا ید لفظ اور اس کا معنی ہاتھ وچ ہے چہرہ وچ ہے لفظ اور اس کا معنی چہرہ یہ محکم کو اہلی حدیث مانتا ہے جیسے ہوں بیسے جو متشابہ ہے کہ کیسے اترتا ہے کیسا ہے چہرہ کیسا ہے ہاف اس کو اہلی حدیث نہیں بیان کرتا اس کے پیچھے بھی نہیں پڑتا اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں اہلی بیدات اسی متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لفظ ید سنتے ہی یہ لوگ پہلے انسانوں کا ہاتھ سوچتے ہیں لفظ نزول پڑتے اور سنتے ہی مخلوقات کا اترنا سوچتے ہیں اور اس پر قیاس کرتے ہیں پھر اپنے قیاس کا انکار کرنے کے بجائے جو انہوں نے قیاس کیا اس کو انکار کرتے ہیں کہ میں یہ کیوں سوچا ہے سوچنے کہ کہاں ہی قیاست ہے کیا کرتے ہیں کہ الفاظ کی تعبیل کرتے ہیں اپنے قیاس کا انکار نہیں کرتے پہلے خود ایک بیماری پیدا کرتے ہیں اور وہ بیماری جب دور نہیں ہوتی ان کو پریشان کرتی ہے تو الفاظ کی تعبیل کرتے ہیں کہ نہیں 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 یدن مانا ہاتھ نہیں ہو سکتا حالانکہ یدن کا مانا یہ والا ہاتھ سوچنے والے یہ خود ہیں تو اب پہلے سوچ لیا اور اس کو مان لیا ہاں یدن کہیں گے تو یہی ہاتھ ہو گیا یہی ہاتھ ہو گیا کہا پھر نہیں یہ دن مانا بات نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے گلتی کرتے ہیں پھر اس کا علاج کرنے کے بجائے اس کو اور اسی میں اور فستے چلے جاتا تو تعویل کرتے ہیں تاکہ نصوص ان کے قیاس کے موافق ہو جائیں سلفی ایسا نہیں کرتا سلفی کیا کہتا ہے یدن یدن مانا ہاتھ باقی کیسے ہیں جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے ہم نہیں جانتے کیسا یہ اہلِ عدیث کا مسلک ہے اور یہ ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ پر جو الزام رکھا گیا ہے اس کا جواب بھی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا کریں آمین